پھر اب اچھو کیسے ہو آپ سب ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سوال آپ پر آج کا ہمارا شیشن ہے کوائیڈرڈک ایکویشن یعنی دیویگاست سمیقرن ایکسرسائز چار پوائنٹ تین کے بارے میں اچھو ایکسرسائز چار پوائنٹ تین کے کوشن نمبر ایک کو اس سے پہلے شیشن میں ہم نے سوالو کر کے آپ کو بتا دیا ہے سکھا دیا کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے کوشن نمبر دو سوال نمبر ایک کو ہی دویگاست ستر کس سے بنانے کے لئے کہا گیا ہے دویگاست ستر سے دویگاست ستر کہتے کس کو ہیں یہ آپ کے سامنے دویگاست ستر ہیں بلکل آسان سا ہے ایک بار اس کو آپ ایسے رٹ لیں گے جیسے کہ آپ کو اے بی سی ڈی یاد دویگاست ستر یعنی کہ جو دویگاست سمیقرن ہے اس سمیقرن کا مول نکالنا یعنی ایکس کا ویلیو نکالنا ہے اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ایکس برابر مینس بی پلس یا مینس انڈر روڈ بی سکوار مینس فور اے سی اپون ٹو اے بچوں دویگاست سمیقرن کہ مول نکالنے کے تین طریقے ہیں اس سے پہلے ایک میتھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا گننخن ویدی دوسرا میتھر ہے پور نورگ ویدی اور تیسرا میتھر ہے دویگاست ستر آج اسی میتھر کو یوز کر کے ہم لوگ کوشن نمبر تین چار کو آگے کو سورپ کریں گے ان بچوں سے میرا ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جیسے ہی ہم یوٹیوب پر آئیں گے تو سب سے پہلے نوٹیفیکشن آپ کے پاس جائے گا دیکھتے ہیں بچوں کوشن نمبر تین کیا کہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے اس مول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکس کا وہ ویلیو گیاد کیجئے اے ایکس کا وہ ویلیو بتائیے جو کیا کرتا ہے اس سمیقرن کو سنتشت کر دیں جیسے یہاں پر ایکس منس ایک بٹے ایکس برابر تین ہے تو ایکس کا وہ ویلیو بتانا ہے جو برابر ان کا ایکس کا مان رکھنے پر وہ تین آ جائے یعنی جو سمیقرن دیا ہے سمیقرن کا مطلب یہ ہوتا ہے دو اسٹیڈمن اور دونوں اسٹیڈمن برابر ہو تو ایکس کا مان رکھنے پر وہ کیا ہو جائے دونوں اسٹیڈمن برابر ہو جائے تو چلیے بچوں اس کو سولو کرتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ایکس منس ایک بٹے ایکس برابر تین اور کہہ دیا ہوا ایکس نوٹ ایکول ٹو زیرو یعنی ایکس کا مان زیرو نہ رکھیں اس کے علاوہ سولو کریں تو سولو کیسے کریں گے سب سے پہلے جو ہے ایکس منس ایک بٹے ایکس برابر تین ہے تو ہم کیا کریں اس x کا lcm لے لیں گے اور میں نے کہے بار بتایا بچو جب denominator میں کچھ نہیں رہتا ہے جیسے اس x کا denominator میں کچھ نہیں ہے تو ایک ہے تو lcm لینے کے وجہ کیا کریے آپ اس x کو اس کے ساتھ میں گناہ کر دیجئے جیسے اس x کو x کے ساتھ گناہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا x سکوار اور مائنس ایک اور بیٹے میں x برابر تین اب اس x کو لجا کر کے کیا کیجئے ادھر گناہ کر دیجئے کیونکہ یہ x اس لیفٹ سائیڈ میں دوسرے سائیڈ جائے گا تو گناہ میں چلا جائے گا تو میں نے کہے بار کہا سائیڈ چینج تو سائن چینج تو یہ ہو جائے گا اس حساب سے x سکوار مائنس ایکس برابر تین ایکس اب دونوں کو ایک سائیڈ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ پھر ہو جائے گا ہمارا x سکوار مائنس تین ایکس مائنس ایک برابر زیرو بچو یہاں پر ہمیں دویغاس ستر مل گئے دویغاس سمکرن پر آپ تو ہو چکا ہے دویغاس سمکرن پرابط کرنے کے بعد ہم کیا کریں آپ اس کے مول گیاد کریں مول گیاد کریں کیسے دویغاس ستر سے تو ایک بار یہاں پر اس سمکرن میں دیکھیں گے آپ اے برابر کتنا ہے بچو اے برابر ایک ہے اے کیا کہلاتا x سکوار کا جو گناہ کا ہے وہی اے ہے اور بی برابر کتنا ہوگا بچو مائنس تین اور سی برابر ہے مائنس اے آپ کیا کیجئے دویغاس ستر سے اس کو حل کریں گے تو یہاں پر لکھ دیجئے آپ دویغاس ستر کا پریوگ کرنے پر جس ستر کا یا جس ودھی کا استعمال کرتے ہیں اس ودھی کو لکھ دیجئے دویغاس ستر سے تو دویغاس ستر سے اس کو حل کریں گے تو x برابر ہو جائے گا بچو دویغاس ستر ابھی میں نے بتایا تھا کہ مائنس بی پلس یا مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس فور اے سی اپون ٹو اے یہ کیا دویغاس ستر ہے اس پر لکھ دیجئے مائنس بی تو بی کا ویلیو کتنا ہے مائنس تین تو یہ مائنس پہلے سے اور مائنس تین بی کے جگہ پر اور پلس یا مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر تو مائنس تین کا اسکوائر مائنس فور اے سی تو مائنس فور انٹو اے اے برابر ایک ہے اور سی برابر بائنس ایک ہے اپون ٹو اے تو دو گناہ ایک برابر کتنا ہو گیا یہ مائنس انٹو مائنس یہ کتنا ہو گیا پلس کا تین ہو گیا اور یہ پلس یا مائنس انڈر روٹ مائنس تین کا اسکوائر بچو ہو جائے گا نو اور یہ مائنس اور مائنس گناہ کر کے ہو جائے گا پلس چار ایک اپ چار پلس کا چار اور بٹے میں ہو گیا یہ دو تو اب یہ کتنا ہو گیا بچوں تین پلس یا مائنس انڈر روٹ نو پلس چار تو نو پلس چار کتنا ہو جائے گا تیرہ ہو جائے گا ایکس برابر تھا کتنا ایکس برابر تین پلس یا مائنس نو چار تیرہ روٹ کے اندر ہو گیا بچوں یہ تیرہ اور بٹے دو اس طریقے سے آپ دیکھیں ایکس برابر کتنا ہو گیا تین یہاں پر بچوں لکھا پلس یا مائنس روٹ تیرہ اس کا مطلب ایک بار ہم کیا کریں گے کہ ایک بار تو روٹ تیرہ پلس ملیں گے اور دوسری بار مائنس ملیں گے تین مائنس روٹ تیرہ بٹے دو اس طریقے سے بچوں ایکس کا دو مار نکل گیا ہے یعنی کہ دویگا سوتر کے دویگا سمیکرن جو دیا ہوا ہے اس سمیکرن کے دو مول ہیں ایک ہے تین پلس روٹ تیرہ بٹے دو اور ایک ہے تین مائنس روٹ تیرہ بٹے دو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آتے دیئے گئے سمیکرن کے مول تین پلس روٹ تیرہ بٹے دو اور تین مائنس روٹ تیرہ بٹے دو یہ دو اس کے مول نکل گئے امید ہے کہ بچوں آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا چلیے اسی کا دوسرا نمبر سوال بنا لیتے ہیں دوسرا نمبر سوال بچوں کیا ہے ایک بار آپ دوسرا نمبر سوال کو دیکھ لیجیے بچوں سوال نمبر تین کا ہی دوسرا نمبر سوال ہے کہ ایک بٹے ایکس پلس چار مائنس ایک بٹے ایکس مائنس سات برابر گیارہ بٹے تین اور کہہ دیا ہے کہ ایکس نوٹ ایکول ٹو مائنس چار سات یعنی کہ یہاں تو آپ ایکس برابر مائنس چار نہ لیں اور یہاں پر ایکس برابر سات نہیں لیں کیونکہ اگر لیں گے تو وہ جیرو ہو جائے گا چلیے سولپ کرتے ہیں ایک بار اس کو سولپ کیسے کیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کیجئے ایکس پلس چار اور ایکس مائنس سات کا ایل سیم لے لیں بچوں جب نمبر چر میں ہو یا اس سے پہلے ہم فریکشن نمبر جو پڑھتے ہیں اس میں ہم جانتے ہیں کہ اگر اب آج جسنگ کیوں تو ان کا گننفل ہی ان کا پریمیٹ ان کا ایل سیم ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر ان کا گننفل ہی اس کا ایل سیم ہو جائے گا کر دیتے ہیں ایکس پلس چار انتو ایکس مائنس سات ایکس مائنس سات کو اس ایکس ایک کے ساتھ گناہ کیجئے تو یہ ہو جائے گا ایکس مائنس سات بیچ میں مائنس کا نشان ہے تو مائنس کا نشان دیجئے اور ایکس پلس چار کو اس ایک کے ساتھ گناہ کیجئے تو یہ ہو جائے گا ایکس پلس چار برابر گیارہ بٹے تیس اب کیا کیجئے اوپر والے کو لکھی ایکس مائنس سات اور یہ مائنس بچوں اس پورے ہال نمبر کے ساتھ یعنی ایکس پلس چار دونوں کے ساتھ میں تو یہ ہو جائے گا مائنس کا ایکس اور مائنس کا چار نیچے میں بچو ایکس پلس چار انٹو ایکس مائنس چار ہے اس ایکس کو ایکس کے ساتھ گنا کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس سکوائر پھر ایکس کو مائنس ساتھ کے ساتھ گنا کیجئے تو ہو جائے گا مائنس ساتھ ایکس پھر چار کو ایکس کے ساتھ گنا کیجئے تو پلس کا چار ایکس پھر پلس چار کو مائنس ساتھ کے ساتھ گناہ کریں گے تو مائنس کا 28 کیونکہ بچوں مائنس پلس کو گناہ کرنے پر مائنس ہوتا ہے ادھر برابر میں ہے گیارہ بٹے تیس اب دیکھیں یہاں پر ایکس پلس میں ہے اور ایکس مائنس میں یہ کینسل ہو گیا مائنس سات مائنس چار کتنا ہو گیا بچوں مائنس گیارہ اور نیچے میں ہے ایکس اسکوائر مائنس سات ایکس اور پلس کا چار ایکس کتنا ہو جائے گا مائنس کا تین ایکس اور مائنس اٹھائیس برابر ہو گیا بچوں گیارہ بٹے تیس یہ کٹ جائے گا گیارہ ایکم گیارہ اور یہاں بھی کٹ گیا گیارہ ایکم گیارہ کیونکہ بچوں برابر میں اوپر والا اوپر والے کو اور نیچے والا نیچے والے کو کار سکتا آسانی کے ساتھ اس طریقے سے یہ ہو گیا اب یہاں پر کتنا ہوا مائنس ایک مائنس ایک کو تیس کے ساتھ گناہ کیجئے گا یہاں پر کروس ملٹی پلائی کیجئے اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ اب x2-30x-28 کو ایک کے ساتھ گناہ کریں گے تو کیا ہوگا وہی ہوگا x2-30x-28 برابر minus کا 30 آگے دیکھیں بچوں اس کو solve کرتے ہیں کیا ایکس اسکوائر مائنس تین ایکس مائنس اٹھائیس اور مائنس تیس رائٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں لائیں گے تو پلس کا ہو جائے گا کیونکہ سائیڈ چین تو بچو سائن چینج تو یہ ہو گیا اس طریقے سے ایکس اسکوائر مائنس تین ایکس اور پلس کا دو اس ایکول ہو گیا بچو زیرو اب یہاں پر آپ دیکھیں اے برابر ہمارا کتنا ہو گیا ایک بی برابر ہو گیا مائنس تین اور سی برابر ہو گیا دو دویگہ ستر کا استعمال کیجئے لکھ دیجئے دویگہ ستر سے دویگہ ستر کیا ہوتا ہے بچو ایکس برابر مائنس بی پلس یا مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس فور اے سی اپون ٹو اے یہ ہو گیا دویگہ ستر یہاں پر رکھ دیجئے ان کا مان مائنس بی تو مائنس تین یہاں پر مائنس پہلے سے تو اس طریقے سے یہ بچو ہو گیا یہاں پر تین پلس یا مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر تو مائنس تین کا اسکوائر مائنس فور اے سی اے برابر ہے ایک اور سی برابر ہے دو نیچے میں دو اے دو اے مطلب دو گناہ اے اس طریقے سے یہ بچو ہو گیا کتنا تین پلس یا مائنس انڈر روٹ مائنس تین کا اسکوائر بچو ہو جائے گا نو اور یہ ہو گیا نو دونی آٹھ چار دونی آٹھ مائنس کا آٹھ اور نیچے میں ہو گیا یہ دو اے کب دو اس طریقے سے یہ ہو گیا پلس تین پلس یا مائنس انڈر روٹ ایک بٹے دو برابر تین پلس یا مائنس بچو روٹ کے اندر میں ایک رہے تو وہ باہر بھی ایک ہی رہے گا بٹے دو اب ہمارا ہو گیا ایک بار پلس یا مائنس ہے اس کا مطلب ایک بار ایک تین کے ساتھ جڑے گا اور ایک بار میں گھٹ آؤ اس طریقے سے تین پلس ایک بٹے دو اور ایک بار لکھیں گے تین مائنس تین مائنس ایک بٹے دو تین مائنس ایک بٹے دو یہ کتنا ہو گیا چار بٹے دو اور یہ ہو گیا دو بٹے دو یہ کٹ کر گئے ایکس برابر ہو گیا چار بٹے دو اور دو بٹے دو یہ دو سے چار کٹ گیا کتنی بار میں دو بار میں اور دو سے دو کٹ گیا کتنی بار میں ایک بار میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارتحات ایکس برابر دو یا ایکس برابر کتنا ایک دونوں ہی مان رکھنے پر وہ سنتشت ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیئے گئے سمیکرن کے مول کون کون ہے بچو دو اور ایک ہے یہ سمیکرن کے مول ہو گئے چلی بچو اب اگلے سوال کی اور چلتے ہیں سوال نمبر چار ہے کہہ رہا کہ تین ورش پورور رحمان کی آئیو کا وید کرم اور اب سے پہنچ ورش پسچات آئیو کے وید کرم کا یوگ ایک بٹے تین ہے رحمان کی آئیو کی بات کر رہا ہے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے تو لکھ لو بچو کی گیون لکھ لیتے ہیں مانا رحمان کی ورطمان آئیو مان لیتے ہیں کچھ ورطمان آئیو کیا مان لیں ایکس ورش مان لیں یہ رحمان کی ورطمان آئیو ہے کتنا ایکس ورش سوال کرا تین ورش پورور رحمان کی آئیو تو تین ورش پورور کتنی ہو جائے گی بچو ذرا بتاؤ آج سے تین سال پہلے آپ کی عمر کتنی تھی تو کیا کروگے تین ورش گھٹا دو تو تین ورش پورور رحمان کی آئیو ابھی ایکس ورش ہے تو تین سال پہلے کتنی تھی تین ورش کم تھی یہ لکھ دیا آگے سوال میں کرا اب سے پانچ ورش پسچات جب پسچات بولے تو بچو کیا کرنا جوڑ رہا یعنی آج سے پانچ سال کے بعد آپ کی عمر کتنی ہوگی تو آپ کیا کروگے اپنے عمر میں پانچ سال جوڑ دوگے تو پانچ ورش پسچات رحمان کی آئیو ایکس پلس پانچ یہ ہو گیا اب پرشن اصار بچو پرشن میں کیا کہا گیا ہے پرشن میں کہہ رہا ہے کہ ان کے ویوت کرم کا یوگ ایک بٹے تین ہے تو ویوت کرم کہہ کر دیتے ہیں ویوت کرم ایک بار یاد دلا دینا چاہتا ہوں بچو ویوت کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے تین بٹے چار ہے نا تو اس کا ویوت کرم کیا ہو جائے گا چار بٹے تین جیسے پلٹی مارتے ہیں نا ویسے پلٹی مار دینا ہے پیر کو اوپر کر لینا سر کو نیچے کر لینا ہے اگر دو بٹے سات ہے تو اس کا ویوت کرم ہو جائے گا سات بٹے دو ایک بار پلٹی مارو تو کیا ہو جائے گا ویوت کرم نکل جائے گا تو پرشن نصار یعنی اکورڈنگ ٹو کوشن اگر چلیں تو کہہ رہا ہے ان کے ویوت کرم کا یوگ ایک بٹے تین ہے تو ویوت کرم کیا ہو جائے گا ایکس مینس تین ہے تو یہ ہو جائے گا ایک بٹے ایکس مینس تین یوگ کی بات کیا ہے تو جوڑ دو اور ہو جائے گا بٹے ایکس پلس پانچ برابر کتنا یوک کتنا ایک بٹے تین اس کو Solve کیجئے کتنا ہے جب اس کا LCM لیں گے بچو تو یہ ہو جائے گا ابھی سکھایا تھا میں نے ان کا GCM ہو جائے گا ایکس مائنس تین انٹو ایکس پلس پانچ اور اوپر میں کیا لکھنا ہے بچو اوپر میں میں نے بتایا تھا کروس ملٹیپلائی کیجئے اس کیس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ ہو جائے گا کروس ملٹیپلائی کر دیجئے ایکس پلس پانچ اور بیٹ میں پلس کا نشان ہے تو پلس ڈالیے ایکس مائنس تین کتنا برابر میں کتنا تھا ایک بٹے تین اس کو سولو کیجئے تو اوپر میں ہو جائے گا ایکس پلس پانچ پلس ایکس مائنس تین بٹے ایکس انٹو ایکس تو ہی ہو گیا ایکس اسکوائر پھر ایکس کو پانچ کے ساتھ گناہ کیجئے گا تو پانچ ایکس مائنس تین کو ایکس کے ساتھ گناہ کیجئے گا تو مائنس تین ایکس اور مائنس تین کو پانچ کے ساتھ گناہ کریں گے تو مائنس کا پندرہ ہو جائے گا کیونکہ بچوں مائنس والی سنکھیاں کو جب مائنس کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو مائنس ہوتا ہے یاد رکھئے جب سیم سائن ملٹیپلائی کریں گے تو پلس ہوگا اپوزٹ سائن ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ہوگا اس بات کو یاد رکھیں اب سولو کیجئے اس کو اوپر میں ہو گیا ایکس پلس ایکس تو اس طریقے تو ہو گیا بچوں دو ایکس اور پلس پانچ مینس تین یہ ہو گیا پلس کا دو نیچے میں ہے ایکس اسکوائر اور پانچ ایکس مینس تین پلس کا دو ایکس مینس پندرہ برابر ہے ایک بٹے تین کروس ملٹیپلائی کیجئے اس طریقے سے تو ایکس اسکوائر پلس دو ایکس مینس پندرہ کو ایک کے ساتھ گناہ کریں گے تو یہی پرابطہ ہوگا ایکس اسکوائر پلس دو ایکس مینس پندرہ برابر تین کو اس کے ساتھ گناہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا تین دونی چھے ایکس اور پلس تین دونی چھے سبھی کو ایک سائٹ کر دیتے ہیں یعنی لیفٹ سائٹ میں کر دیں گے ایکس اسکوائر پلس دو ایکس مینس پندرہ مینس چھے ایکس ہو جائے گا کیونکہ بچوں 6x جو ہے رائٹ سائڈ میں وہ پلس میں ہے لیفٹ سائڈ میں جائے گا تو وہ کس کا ہو جائے گا مائنس کا 6x ہو جائے گا اسی طریقے سے 6 رائٹ سائڈ میں پلس میں ہے تو لیفٹ سائڈ میں جائے گا تو مائنس کا ہو جائے گا میں کئے بار بولا ہوں سائڈ چینج تو سائن چینج اس بات کو یاد رہتے ہیں اب اس طریقے سے ہو گیا x سکوار پلس دو x اچھا یہاں پر بچوں مائنس 6x اور پلس کا دو x ہے تو مائنس کا 6x اور پلس کا دو x تو کتنا ہو جائے گا مائنس کا 4x ہو جائے گا تو آپ یہاں پر لکھ دیجئے مائنس 4x اور مائنس 15 اور مائنس 6 تو ہو جائے گا بچوں مائنس 21 برابر 0 اس طریقے سے ہمیں سمیقرن پر آپ تو ہو گیا x سکوار مائنس 4x مائنس 21 is equal 0 یہاں پر آپ دیکھو بچوں a برابر کتنا a b برابر کتنا مائنس 4 اور c برابر ہے مائنس 21 دوی گھات ستر سے اس کو سولو کر دیجئے دوی گھات ستر سے جب دوی گھات ستر اس میں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا دوی گھات ستر کیا ہے بچوں ایک بار بولو میرے ساتھ میں مائنس بی پلس یا مائنس انڈر روٹ بی سکوار مائنس 4 اے سی اپون ٹو اے یہ بار بار آپ کو سمیقرن دوی گھات کا ستر میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے بچوں اس کو ایسے یاد کر لینا جیسے اے بی سی ڈی یاد ہو آپ کو کیونکہ اگر یہ بھولے تو سب معاملہ ختم ہے آپ کا رکھ دیجئے مائنس بی تو مائنس بی اور یہ مائنس اور بی کا ویلیو ہے مائنس چار تو لگ دیجئے مائنس چار پلس یا مائنس انڈر روٹ بی سکوار تو بی سکوار یعنی مائنس چار کا سکوار مائنس فور اے سی تو مائنس فور انٹو اے اے کا ویلیو ایک اور سی کا ویلیو مائنس اکیس تو لگ دیجئے مائنس اکیس بیٹے دو اے یعنی دو گناہ اے مائنس مائنس کیا ہو گیا بچوں پلس کا چار ہو گیا پلس یا مائنس انڈر روٹ بی اسکوار مائنس چار کا اسکوار تو مائنس چار چوکے سولہ اور مائنس چار گناہ مائنس اکیس یہاں پر اکیس ہے تو مائنس مائنس گناہ کرنے پر بچوں پلس ہو جاتا ہے اور اکیس چوکے چار ایک چار چار دونی آٹھ اکیس چوکے کتنا ہو گیا چورہ سی اور نیچے میں کتنا ہے بچوں دو اے یہ چار پلس یا مائنس انڈر روٹ سولہ پلس چورہ سی سولہ پلس چورہ سی کتنا ہو جاتا ہے بچوں سو تو آگے چلتے ہیں ہم یہاں پر لکھ دیں گے ایکس برابر چار پلس یا مائنس انڈر روٹ ایک سو بٹے دو برابر کتنا ہو گیا چار پلس یا مائنس جب سو کا ورگ روٹ کریں گے تو بچوں یہ نکل جائے گا دس بٹے دو برابر کتنا ہو گیا یہاں پر پلس یا مائنس دس ہے اس کا مطلب کیا ہو بچوں ایک بار کیا کریجئے آپ دس کو پلس میں لیجئے اور ایک بار مائنس کے ساتھ لیجئے اس طریقے سے یہ ہو گیا چار پلس دس بٹے دو دوسرا ہو جائے گا چار مائنس دس بٹے دو یہ نکل گیا چار پلس دس یعنی چودہ بٹے دو اور ادھر ہو گیا چار مائنس دس مطلب مائنس چھ بٹے دو دو سے چودہ کو کار دیجئے کتنی بار میں سات بار میں اور دو سے چھے کڑ گیا مائنس تیر بار میں جب آپ بتاؤ بچوں کیا کسی کی آئیو ورک کبھی بھی رینات مک ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہے رینات مک نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ہم کیا کہیں گے کیونکہ آئیو رینات مک میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ آئیو رینات مک نہیں ہو سکتی اتح رحمان کی آئیو رحمان کی ورطمان آئیو کتنی ہو جائے گی بچوں برابر سات ورس یہ رحمان کی ورطمان آئیو ہوگی کیونکہ رینات مک میں کبھی بھی آئیو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں ارتہ یہاں پر لکھ دیجئے ارتہ ایکس برابر سات یا ایکس برابر مائنس تھی چلی اگلی سوال ہے بچوں ہمارا کی ایک کلاس ٹیسٹ میں شیفالی کے گنیت اور انگریجی میں پرابت کیے گئے انکوں کا یوگ ٹیس ہے اچھا شیفالی اپنی کلاس میں ٹیسٹ دیا گنیت اور انگریجی کا ٹیسٹ دیا ہے تو گنیت اور انگریجی دونوں کا ٹیسٹ جب دیا دونوں کا انک ملا کر کے ہو گیا اس کا ٹیسٹ آگے کہہ رہا یدی اس کو گنیت میں دو انک ادھک اور انگریجی میں تین انک کم ملے ہوتے تو ان کے انکوں کا گننفل دو سو دس ہوتا ہے اس کے دوارہ دونوں وشیوں میں پرابت کیے انک گیاد کی ہیں لکھئے شیفالی کے گنیت میں انک برابر ہو گیا کتنا ایکس مان لیتے ہیں جب بچوں گنیت میں ایکس ہے تو دونوں کا یوگ کہہ رہا ہے ٹیسٹ ہے تو کیا کریں گے انگریجی میں تب کتنا ہو جائے گا شیفالی کا انک انگریجی میں انک برابر ہو جائے گا تیس میں ایکس گھٹا دیجئے تو یہ ہو جائے گا تیس منس ایکس آگے کہہ رہا ہے یدی اس کو گنیت میں دو انک ادھک تو گنیت میں یدی گنیت میں دو انک ادھک اگر دو انک ادھک ملتا تب کتنا ہو جاتا بچوں ایکس پلس دو ہو جائے گا اور اگر انگریجی میں آگے کہہ رہا انگریجی میں تین انک کم ملے ہوتے انگریجی میں تین انک کم تب کتنا ہو جائے گا ابھی انگریجی میں کتنا تیس منس ایکس ہے اور تین اور کم ہو جائے گا کس طریقے سے یہ ہو گیا ستائیس منس ایکس اب کہہ رہا کیا ان کے انکوں کا گننفل دو سو دس ہے تو اکورڈنگ ٹو کوشن ہم چلیں تو یہ ہو جائے گا کتنا ایکس پلس دو گنا ستائیس منس ایکس برابر دو سو دس گنا کر دیجئے ایکس کو ستائیس کے ساتھ گنا کریں گے تو یہ ہو جائے گا بچوں ستائیس ایکس پھر ایکس کو ایکس کے ساتھ گنا کریں تو منس ایکس اسکوائر پھر اسی طریقے سے دو کو ستائیس کے ساتھ گنا کریں تو ستائیس دونی چوون اور دو کو مینس ایکس کے ساتھ گناہ کریں گے تو مینس دو ایکس برابر ہو گیا دو سو دس اب اس کو صحیح ترتیب میں لگ دیں کہ مینس ایکس اسکوار ہے تو کیونکہ ہمارا دوگی گھاس سمکرن کا جو سٹینڈر فارم ہوتا ہے اے ایکس اسکوار یعنی کہ پہلے پلس میں ہوتا ہے تو اس ایکس اسکوار کو پلس میں کر دیتے ہیں یعنی کہ پورے سسٹم کو لیفٹ سائٹ سے اٹھا کر کے رائٹ سائٹ میں لے کر کے چلے جائے تو کیا ہو جائے گا یہ ستائیس ایکس ادھر پلس میں ہے دوسرے سائٹ میں جائے گا تو مینس میں اور مینس ایکس اسکوار ہے ادھر سائٹ میں جائے گا تو پلس کا ہو جائے گا چوون پلس میں ہے تو مینس میں اور مینس دو ایکس مینس میں ہے تو یہ پلس میں ہو جائے گا لکھ دیجئے ایکس اسکوار اور پلس یہ ستائیس ایکس مینس دو ایکس تو کتنا ہو جائے گا ٹائیس ایکس میں سے دو ایکس چلا جائے گا تو کتنا بچ جائے گا بچھو مائنس کا پچیس ایکس لکھیں گے آپ اور اس کے بعد ادھر پلس کا چوون ہے تو کیا لکھیں گے مائنس کا چوون لکھیں اور آلڈیڑی ادھر دو سو دس ہے برابر کتنا ہوں گے جیرو اب ہو گیا یہ ایکس اسکوائر مائنس پچیس ایکس دو سو دس میں سے چوون چلا جائے گا کتنا بچے گا دس میں سے چھ گیا بچا دس میں سے چار گیا بچیا چھ اور یہاں پر بچیا ایک یعنی کہ دس میں سے پانچ گیا بچیا پانچ اور یہ بچیا ایک کتنا بچیا ایکسو چھپن پلس میں برابر ہو گیا زیرو اب یہاں پر بچو دویگاز سمیقران ترابط ہو گیا ہے تو اس کو آپ کیا لکھ دیجئے اے برابر ایک ہو گیا اور بی برابر مائنس پچیس اور سی برابر ہو گیا ایکسو چھپن پھن اب ان سوالوں کو بچو آپ کسی بھی ویدی سے بنا سکتے ہیں گننخن ویدی سے بھی پونوورگ ویدی سے بھی اور دویگاز سوتر سے بھی کیونکہ دویگاز سوتر تو آسان ہے اس لئے آپ کو دویگاز سوتر سے ہی بتا رہا ہوں تاں کہ آپ کو دویگاز سوتر اچھے سے یاد ہو جائے لکھ دیجئے دویگاز سوتر سے دویگاز سوتر سے کتنا ہو جائے گا ایکس ترابر مائنس بی پلس یا مائنس انڈر روٹ بی سکوائر مائنس فور اے سی اپون ٹو اے مائنس بی تو بی کا ویلیو کتنا مائنس پچیس ہے تو یہ ہو جائے گا پچیس پلس یا مائنس انڈر روٹ بی سکوائر یعنی کہ مائنس پچیس کا سکوائر پچیس پچیس ہاں چھے سو پچیس ہوتا ہے بچو یہاں پر لکھ دیا چھے سو پچیس مائنس چار گونہ اے گونہ سی تو مائنس چار گناہ ایک گناہ سی سی کتنا ایک سو چھپن ہے بٹے دو اے مطلب کیا دو گناہ ایک اس طریقے سے یہ ہو گیا ایکس برابر پچیس پلس یا مائنس انڈر روٹ چھے سو پچیس اور مائنس کا ہو گیا کتنا ہو جائے بچوں ایک سو چھپن گناہ چار تو یہ ہو گیا چھے چھوکے چوبیس کا چار حاصل دو اور پانچ چھوکے بیس اور دو بائیس کا دو حاصل دو اور چار ایکم چار چار دو چھے چھے سو چوبیس بٹے دو برابر پچیس پلس یا مائنس انڈر روٹ ایک بٹے دو اور نیچے مہنگیا پچیس پلس یا مائنس اس طریقے سے کتنا ہو گیا روٹ ایک مطلب ایک بٹے دو اب یہاں پر پلس یا مائنس یعنی کہ ایک بار پچیس کے ساتھ میں کیا کریں گے بچوں ایک کو جوڑیں اور پھر ایک بار پچیس کے ساتھ میں ایک کو گھٹا دیں اس طریقے سے یہ ہمارا پرابت ہو گیا چھوکیس بٹے دو مطلب تیرہ اور یہاں پر ہو گیا چوبیس پچیس مائنس ایک یعنی چوبیس بٹے دو یعنی کہ بار ارتحات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس کامان کتنا ہے یا تو تیرہ ہے یا پھر بارہ ہے ارتحات ایکس برابر تیرہ یا ایکس برابر کتنا بارہ جب بچوں کیا کریں ہم ایکس برابر تیرہ لیں یعنی گھنیت میں کتنا آنکھ ہو جائے گا تب تیرہ اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں یدی ایکس برابر بارہ تو گھنیت میں انکھ کتنے ہو جائیں گے پھر گھنیت میں انکھ برابر ہو جائیں گے بچوں بارہ اور انگریجی میں ہو جائیں گے کتنے کی تیس دونوں کا یوگ تیس تھا تو تیس میں سے بارہ گھٹا دیں گے تو کتنے ہو جائے گے اٹھارہ انگریجی میں انکھ برابر ہو جائے گا تیس مائنس بارہ برابر اٹھارہ اور یدی کیا کریں ایکس برابر تیرہ لیں یدی ایکس برابر تیرہ تو گھنیت میں انکھ برابر ہو جائے گا تیرہ اور انگریجی میں انکھ ہو جائے گا انگریجی میں انکھ برابر ہو گیا تیس مائنس تیرہ برابر ہو گیا سترہ اس طریقے سے اس سوال کا جوال چلیے بچوں آج کے ششن کا لاسٹ سوال ہے کہ ایک آیتاکار کھیت کا وکرن اس کی چھوٹی بوجہ سے ساٹھ میٹر ادھک لمبا ہے یدی بڑی بوجہ چھوٹی بوجہ سے تیس میٹر ادھک ہو تو کھیت کی بوجائیں گیات کیجئے سب سے پہلے آیتاکار وکرن کی بات کر رہا تو ایک کیا بنا لیجئے آپ بچوں یہاں پر آیت بنا لیجئے اس طریقے سے یہ کیا ہو گیا آیت ہو گی آیت اس بند آکرتی کو کہتے ہیں جس کے آمنے سامنے کی بوجائیں برابر ہوتی ہیں اور جس کے دونوں وکرن برابر ہوتے ہیں اور چار کون چاروں کون برابر ہوتے ہیں نبے نبے ڈھکی اس طریقے سے یہ ہو گیا بچوں اس کا وکرن یہ ہو گیا وکرن کہہ رہا ہے کہ ایک کھیت کا وکرن اس کی چھوٹی بوجہ سے تیس میٹر ادھک ہے چھوٹی بوجہ ہے اور یہ والی بوجہ بڑی ہے اور یہ Emporan ہے چھوٹی بوجہ سے ساٹھ میٹر ادھک ہے تو پہلے چھوٹی بوجہ کے بارے میں تو معلوم ہو تو مان لیتے ہیں کہ چھوٹی بوجہ کتنا ایکس ہے جب چھوٹی بوجہ ایکس ہو جائے گی تو بکرن کتنا ہو جائے گا بچوں کہہ کھراتی ساٹھ میٹر ادھک ہے تو ایکس پلس ساٹھ کر دیجئے اور کہہ بڑی بوجہ چھوٹی سے تیس میٹر آدھیک ہے تو کیا کر دیجئے ایکس پلس تیس ہوگی اس طریقے سے تو چلیے سولو کرتے ہیں سب سے پہلے لکھ دیجئے مانا آئیتہ کار کھیت کی چھوٹی بھوج برابر ایکس تو بکر نہ برابر کتنا ہو جائے گا تب بکر نہ برابر ہو گیا تب ایکس پلس ساٹھ میٹر اور بڑی بھوجہ کتنی ہو گئی بڑی بھوجہ برابر ہو گئی ایکس پلس تیس کرا ان کا بھوجہ یاد کیجئے اب بچوں یہاں پر دیکھئے یہاں پر کتنا نبی ڈگری میں نے کہا آیت کا سبھی کون نبی ڈگری ہوتا نبی نبی اس طریقے سے یہ ہمیں کیا ہو گیا سمکون ترپج پرابط ہو گیا سمکون ترپج میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ پائیتھا گورس پرمے لگا کر کے پائیتھا گورس نے کہا تھا کہ سمکون ترپج کی دو بھوجہوں کے ورگوں کا یوگ تیسری بھوجہ کے ورگ کے برابر ہوتا ہے اسی پائیتھا گورس کا پریوگ کریں گے اکورڈنگ ٹو کوشن پائیتھا گورس پرمے سے پائیتھا گورس پرمے کا استعمال جب کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پائیتھا گورس پرمے کیا پڑھا آپ نے پی اسکوائر پلس بی اسکوائر برابر ایچ اسکوائر ہو جائے گا تو پی کیا ایکس پلس تیس یہ اس کو پی مان لیتے ہیں تو ایکس پلس تیس اب پی کا اسکوائر ہے تو ایکس پلس تیس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا پلس بی اسکوائر یعنی ایکس کا اسکوائر برابر ایچ اسکوائر یعنی کہ ایکس پلس ساٹھ کا اسکوائر X پلس 30 کا ہول سکوار کا مطلب A پلس B کا ہول سکوار A پلس B کا ہول سکوار کا فرمولا کیا ہے بچو A سکوار پلس 2AB پلس B سکوار چلیے اسی فرمولا پر توڑتے ہیں یہ ہو جاگا X سکوار پلس 2AB تو 2 گناہ A کون ہے X اور B کون 30 پلس B سکوار B کون ہے 30 یعنی 30 کا سکوار اور پلس X سکوار برابر اسی طریقے سے x پلس 60 کا ہول سکوار یعنی a پلس b کا ہول سکوار تو یہ ہو گیا x سکوار پلس دو a b یعنی دو گونہ x گونہ 60 اور پلس b سکوار یعنی 60 کا سکوار اس کو سولو کیجئے یہ ہو جائے گا x سکوار پلس دو گونہ x گونہ 30 یعنی 30x لکھئے یہاں پر x سکوار پلس 30x اور پلس 30 کا سکوار کتنا ہے یہاں پر دو گونہ x گونہ 30 تو 3260 ہو گیا بچھو سوری آپ یہاں پر اس کو کیا لکھئے 3260x 60x پلس کتنا ہے 30 کا سکوار 30 کا سکوار کتنا ہو جائے گا بچھو 30 کا سکوار ہو گیا 900 اور پلس x سکوار برابر x سکوار پلس ہو جائے گا 120x ساردونی 120 اور چھچا گیا 36 سب ہی کو لیفٹ سیڈ میں لے کر کے جب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا x سکوار x سکوار یہ والا کینسل ہو گیا یہ والا x سکوار بج گیا تو لکھ دیجئے x سکوار پلس 60x اور یہ والا 120x اس سیڈ میں آئے گا تو مائنس کا 120x اور پلس 900 اور 3600 جب ادھر آئے گا تو یہ ہو جائے گا مائنس کا 3600 برابر ہو گیا 0 x سکوار پلس 60x مائنس 120x تو یہ ہو گیا مائنس کا 60x اور پلس 900 مائنس 3600 اس طریقے سے ہو جائے گا مائنس 2700 برابر ہو گیا 0 a برابر بچوں کیا پرابط ہوگا 1 اور b برابر ہے مائنس کا 60 اور c برابر ہے مائنس کا 2700 سولو کرتے ہیں دویگہ ستر سے تو لکھ دیجئے دویگہ ستر سے دویگہ ستر کیا مائنس b پلس یا مائنس انڈر روٹ بی اسکوار مائنس 4 a c اپون 2 a لکھئے مائنس b یعنی مائنس b اور یہ مائنس مائنس پہلے سے ہے اور یہ مائنس ہے اس طریقے سے ہو جائے گا پلس کا 60 پلس یا مائنس انڈر روٹ b اسکوار یعنی مائنس کا 60 کا اسکوار اس طریقے سے ہو جائے گا 36 اسکوار مائنس 4 a c تو مائنس 4 انٹو a انٹو c c کتنا مائنس کا 27 بیٹے 2 a مطلب 2 گناہ ایک برابر 60 پلس یا مائنس انڈر روٹ 36 اور پلس 27 چوکے 10 ہجار 27 دونی 54 54 دونی 108 یعنی کہ 10 ہجار آٹھ سو اور بیٹے 2 گناہ ایک مطلب 2 60 پلس یا مائنس یہ ہو گیا کتنا 36 سو اور 10 ہجار آٹھ سو چوندہ ہجار چار سو ہو گیا بیٹے 2 اب یہ ہو گیا 60 پلس یا مائنس ایک بار برہا 144 سے ہوتا بچوں اس کا مطلب ہو گیا یہ 120 بیٹے 2 اب یہ کیا کیجئے پلس یا مائنس 120 ہے اس کا مطلب ہے ایک بار 120 60 کے ساتھ پلس کیجئے اور ایک بار مائنس کیجئے 60 مائنس 120 بٹے 2 اب یہ کتنا ہوں گیا 60 پلس 120 ہو گیا 180 برابر 180 بٹے 2 اور یہ ہوا 60 مائنس 120 ایک بار پلس میں ایک بار مائنس ہے 60 مائنس 120 اس کو لکھ ساب ساب لکھ دیتا ہوں میں 60 مائنس 120 تو 60 مائنس 120 کتنا ہو جائے بچو مائنس کا 60 بٹے 2 یہ ہو گیا دو سے جب کٹیں گے 90 دونی 180 تو 90 اور ادھر کٹیں گے تو یہ ہو گیا مائنس کا 30 اب بچو بھجا کسی کی مرنات مق نہیں ہوتی ہے تو اس لیے کیا ہو جائے گا لکھ دیتا ہوں عرثات x برابر 90 یا x برابر مائنس 30 دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن x not equal to مائنس 30 کیوں بچو کیونکہ آیت کی بجا مائنس 30 میں نہیں نہ پی جاتی کیونکہ کسی کھیت کی بجا یا کسی بھی چیز وہ رینات مق میں نہیں ہوتی کیونکہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ کی کھیت کی بجا رینات مق نہیں ہوتی ہے اس لیے x برابر کتنا ہو جا گا 90 ہم نے چھوٹی بجا کو کیا مانا تھا بچو x مانا تھا تو چھوٹی بجا ہو گیا کتنا 90 اور بڑی بجا 90 میٹر اور بڑی بجا کیا ہو گیا بڑی بجا برابر ہو گیا 90 بے پلس 30 برابر 120 میٹر امید ہے کہ بچو آپ کو سارے سوال سمجھ میں آگئے ہوں گے پلیز ایک بار پھر سے میں آپ ریکویشٹر کرتا ہوں کہ ہمارا سپورٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کیجئے اس طرح کے ویڈیو ان کو پسند ان تک بھی پہنچائی موسیقی